اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی ایزی اور ککک ہے اور بہت ہی اچھی ریسیپی ہے تو انڈ تک دیکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن فرانسسکو پراتا رول ویڈ فرنچ فرائز آج میں آپ کو چکن فرانسسکو پراتا رول ویڈ فرنچ فرائز بنانا سکھاؤں گی تو جی اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم چکن میرینیٹ کریں گے چکن میرینیشن کے لئے ہمیں چاہیے چکن بونلس جنجر گارلک پیسک چاہیے ہمیں اور سپائسز چاہیے سپائسز میں ہمیں چاہیے ٹرمریک پاوڈر ونٹی سپون بلیک پیپر ونٹی سپون سالٹ ونٹی سپون اور ریٹ چلی ونٹی سپون اور کشمیری لال مرچ وہ ہمیں چاہیے ونٹی سپون یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے چکن میرینیٹ کرنے کے لئے تو چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں ہم باول میں ہمارے پاس بونلس چکن ہے اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے جرنجر گارلک پیسٹ کو اور آل سپائسز کو ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو ایسے ہی اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ چکن کو رکھیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً 20-30 منٹس تاکہ یہ اچھی طرح اس میں مسالہ لگ جائے اور میرینیٹ ہو جائے سیزننگ فرنچ فرائز میں نے بنائے ہوئے ہیں اس کی ریسیپی میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں تو ہم لوگ ساتھ میں سیزنڈ فرنچ فرائز فرائے کریں گے پراتا رول کے اندر رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے ساتھ میں فرنچ فرائز بنانے ہیں تو وہ میں فرائے کر رہی ہوں یہ فرائے ہو رہے ہیں فرنچ فرائز تقریباً ریڈی ہے ہمارے پاس تقریباً یہ فرائے ہو چکے ہیں فلی ککٹ ہے اندر سے ابھی ہم لوگ پراتا بنائیں گے فرائز بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لوگ بنائیں گے پراتا زیادہ غائل اس پہ نہیں لگانا سوکا سا پراتا بنانا ہے ہم نے پراتا ہمارے پاس بن رہا ہے تو جی پراتا بھی ریڈی ہو گیا ہے اس طرح کہ ہم دو تین بنائیں گے ہمارے پاس جو چکن تھا وہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ چکن کو فرائے کریں گے آئل میں ڈی فرائے کریں گے چکن کو آئل میں چکن ہمارے پاس فرائے ہو رہا ہے تو تقریباً تمام چیزیں ریڈی ہیں پراتا فرانچ فرائز چکن ساتھ میں ہم تہینہ سوس لیں گے اور مائنیز لیں گے چیز لیں گے اب ہم لوگ اس کی فلنگ کریں گے پراتا رول بنائیں گے سب سے پہلے ہم پراتا لیں گے اور اس پہ ہم لوگ چیز سپریڈ لگائیں گے یہ ٹرائنگلر شیپ ہے چیز سپریڈ اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے پلا دیں گے پراتے کے اوپر اس کو اچھی طرح پہلانے کے بعد ہم لوگ توڑا سا مائنیز لیں گے اور اس کو پلا دیں گے اس کے بعد تہینہ پیسٹ جو ہے وہ توڑا سا لیں گے اس کو ڈالیں گے اور اس کو بھی پلا دیں گے اس کے اوپر اس کو پہلانے کے بعد ہم لوگ اس پہ چکن رکھیں گے کچھ پیسٹ چکن کے رکھیں گے اور ساتھ میں فرنچ فرائز رکھیں گے ان دونوں کو رکھنے کے بعد اس کو ہم لوگ رول کر لیں گے جس طرح پراتا رول ہوتا ہے اس کی شیپ ہم اس کو دے دیں گے آپ لوگ بٹر پیپر یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ایویلیبل نہیں تھا تو اس لیے میں نے الومینیوم فوائل جو ہمارے پاس ہوتا ہے الومینیوم فوائل وہ میں نے یوز کیا ہے اس کو اس طرح شیپ دے دیں گے دونوں سائٹ سے بند کر دیں گے نورملی اس میں بٹر پیپر ہی یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دوسرا پراتا لیں گے اور اس کی بھی پہلے والی کی طرح فلنگ کریں گے آپ لوگ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کوانٹیٹی کر سکتے ہیں تہینہ پیسٹ کی یا مایونیز وغیرہ کی ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہمارے پاس دوسرا رول بھی تقریباً پراتا رول تیار ہے اب تیسرا میں بنا رہی ہوں اسی طرح سے ہم لوگ بناتے جائیں گے اس کے علاوہ جو اندر چکن اور فرائز ہے اس کی کوانٹیٹی بھی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریڈی ٹو ایٹ ہے یہ آپ لوگ میں نے دو کو فائل میں نہیں رکھا شو کرنے کے لیے کہ یہ اس طرح کے نظر آتے ہیں آپ لوگ اس کو بغیر فائل کے بھی کہا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے فائل کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ویورز یہ تھی ہماری بہت ہی ایزی چکن فرانسسکو پراتا رول ویڈ فرنچ فرائز کی ریسیپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ